بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیورس میں ہوں شفقات احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیو فائیو آج ہم نے کنٹری آف دی ویڈ سیریز کو کانٹینیو کرتے ہوئے ناروے کی بات کرنی ہے ناروے بریعظم یورپ کا ایک خوشحال ملک ہے یہ ملک اپنی خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے آج میں چینل کو سبسکرائب کرنے کا بلکل بھی نہیں کہوں گا بلکہ آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ سچے مسلمان ہیں تو ناروے کی چیزوں یا پروڈکٹس کا بائی کارٹ کریں تاکہ ان کو کبھی جرد نہ ہو کہ وہ تو ہی نے اسلام تو ہی نے رسالت یا تو ہی نے قرآن کر سکیں تو چلو دوستو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے میک میں دیکھتے ہیں کہ ناروے کہاں ہے تو ناروے یورپ میں واقع ہے اور یہ تین ملکوں کے ساتھ اپنا لینڈ بارڈر شیر کرتا ہے جن کے نام سویڈنہ فین لینڈ اور رشیہ ہے تو رشیہ کے ساتھ اپنا یہ سب سے کم بارڈر شیر کرتا ہے اور سب سے زیادہ یہ اپنا لینڈ بارڈر جو شیر کرتا ہے وہ سویڈن کے ساتھ شیر کرتا ہے پھر اس کو تین سمندر لگتے ہیں ایک برنٹ سی کی سردیں ناروے کو لگتی ہیں پھر نارویجین سی جو ہے اس کی سردیں بھی ناروے کو ٹچ کرتی ہیں پھر اس کے جنوب میں نارت سی واقع ہے اور اس کا جو درالکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے وہ آسلو ہے اور آسلو شیر کے آس پاس یہاں آسلو میں ہی اس کی زیادہ تار آبادی ہے چونکہ اوپر برفباری کی وجہ سے یہ جو ناروے ہے یہ نارت پول کے قریب ہے اس لیے یہاں پر برفباری زیادہ ہوتی ہے اور اس ملک کے جو زیادہ تار لوگ ہیں وہ ساؤتھ میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ جو میں نے ملوکو یا لوکیشن ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے اس کی یہ سلائیڈ ہے اگر آپ نوٹس وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پاسکار کے آپ نوٹس وغیرہ لے سکتے ہیں تو ناروے جو ہے وہ نارڈک کنٹری ہے اور نارڈک کنٹریز فائیو ہیں جن کے نام فینلینڈ، سویڈن، ڈنمارک، ناروے اور آئسلینڈ ہے تو یہ جو پانچ ملک ہیں ان کی اپنی یہ کونسل بھی ہے ہم نے نارڈک کنٹریز پر ڈیٹیل سے کفتگو کی ہوئی ہے اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور نارڈک کنٹریز جو ہیں وہ نارڈن یورپ میں واقع ہیں اور ناروے جو ہے وہ سکینڈینیوین پیننسیولا پر واقع ہے اور سکینڈینیوین بھی تین کنٹریز ہیں جن کے نام سویڈن، ڈنمارک اور ناروے ہیں تو ان کو یاد رکھنے کا جو فارمول ہے وہ ڈی این ایس ہے تو ڈی این ایس سے آپ سکینڈینیوین کنٹریز کو یاد رکھ سکتے ہیں ڈی سے ڈنمارک، این سے ناروے اور ایس سے سویڈن تو ناروے جو ہے وہ سکینڈینیویر کنٹری بھی ہے اور نارڈک کنٹری بھی ہے نارڈک کنٹریز کی ہی سب کنٹریز ہیں یہ سب سیٹ ہے سکینڈینیویر کنٹری تو کچھ جزیروں کا بھی مالک ہے ناروے جن کے نام جانمیان ہے تو جانمیان جو ہے وہ ارکیٹک اوشن میں واقع ہے اور اس میں عبادی نہیں ہے اور اس میں زیادہ تر گلیشئر ہیں پھر سوال بارٹ جو ہے وہ بھی ناروے کا ہی حصہ ہے اور یہ نارڈن موسٹ انہیپٹیڈ ایریا ہے دنیا کا اور اس میں زیادہ تر گلیشئر اور آئس ہے پھر باوے ایک آئی لینڈ ہے وہ بھی ناروے کا ہی حصہ ہے اور یہ سب انٹار کٹیکک اوشن یا ریجن میں واقع ہے اور اس کے بعد یہ انٹار کٹیکہ جو ہے دنیا کا بریازم اس میں بھی کچھ ٹیٹیز کو کلیم کرتا ہے جن میں ایک پیٹر ون آئی لینڈ ہے اور پھر کوئین مارڈ آئی لینڈ کو بھی یہ کلیم کرتا ہے تو ناروے ایز ایک کنٹری آف ماؤنٹین رینجز ناروے میں زیادہ تر پہاڑ ہیں اور گھنے جنگلات سے گرا ہو گئے ناروے اور اس کی جو قابل کاست زمین ہے وہ جسٹ تین فیصد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناروے میں زیادہ جو ہیں وہ ماؤنٹینز ہیں اور جنگلات ہیں یہاں پر زراد نہ ہونے کے برابر ہے ناروے کی جو پپولیشن ہے یہ تو آبادی ہے وہ 5.3 ملین ہے اور ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں اس طرح تقریباً ناروے کی جو آبادی ہے وہ 53 لاکھ کے قریب بنتی ہے اور 1.2 ملین کے آس پاس جو اس کی آبادی ہے وہ اس کے درالحکومت آسلو یا اس کے آس پاس رہنا پسند کرتی ہے تو ناروے کا جو درالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے وہ آسلو ہے اور سلو دنیا کا مشہور شہر ہے تو کرنسی جو ہے ناروے کی اسے نارویجن کرون کہتے ہیں اور ایک نارویجن کرون جو ہے وہ تقریباً 18 شہر یا 17 پاکستانی روپیوں کے برابر ہے تو لینڈ آف میڈ نائٹ سان ایک یونیک نام ہے اور یہ بہت دفعہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ لینڈ آف میڈ نائٹ سان کس کا یونیک نام ہے تو اس کا جو انصر ہے وہ ناروے ہے اور اولڈ نیم آف آسلو آسلو جو ناروے کا درالحکومت ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر ہے اس کا پرانا نام کرسٹانیا ہوا کرتا تھا اور یہ نام 1925 میں چینج ہوا اور ناروے کا جو درالحکومت آسلو ہے اس کا بھی ایک نک نیم ہے ناروے کی طرح اس کا جو نک نیم ہے دی ٹائگر سٹی اور نارٹ ممبر آف ای یو یہ بات اپنے یاد رکھنی ہے کہ ناروے ای یو یعنی یورپنی یونین کا ممبر نہیں ہے بلکہ یہ نیٹو کا ممبر ضرور ہے نیٹو نارف اٹلینٹیٹری ارگنائزیشن نیٹو کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نیٹو کا فوننگ ممبر بھی ہے تو فرسٹ کنٹری ٹو بین ڈی فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جنگلات کی کٹائی تو پہلا ملک ناروے بنا جس نے جنگلات کی کٹائی پر بین کیا اور یہ جو مولیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے متاثر ہونے والا ملک ہے اور اس نے برازیل میں جو جنگل ہے ایمازون اس کی بھی کٹوائر کوانے کے لیے برازیل کی ہیلپ کی تھی تو اس حوالے سے یہ کافی زیادہ فیمس ایم سی کیوز ہے کہ یہ محول دوست ملک ہے اور ناروے کا جو مین انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس کا نام لفتاون ہے اور اس کو لفتا آسلو لفتاون ائرپورٹ کہا جاتا ہے اور یہ گارڈن مون میں واقع ہے اور یہ آسلو شہر اس سے پچاس کلومیٹر دور آ گیا ہے اور ناروے کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام سورٹنگ ہے اگرچہ ناروے کانسٹیٹوشنل بنارگی ہے لیکن اس کے جو زیادہ اختیارات ہیں وہ اس کے پارلیمنٹ سورٹنگ کے پاس ہیں اور یہاں کے بادشاہ کا نام ہارورڈ فائیو ہے اور ہارورڈ فائیو ایک سیمپل سا بندہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ٹکٹ کے بغیر نہیں جاتا تو وہ برائینام کا بادشاہ لیکن تھوڑے سے اختیار اس کے پاس ضرور ہے زیادہ جو اس کے اختیارات ہیں وہ اس کے پارلیمنٹ کے پاس ہیں یہ جو سکینڈینیوین یا نارڈک کانٹریز ہیں ان کے پارلیمنٹ کافی زیادہ فیمس ہیں اکثر پیپر میں پوچھا جاتے ہیں اپنے یاد رکھنے ہیں تو ناروے کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کا نام گولڈو پیجن ہے اور یہ نہ صرف ناروے بھلکہ سکینڈینیوین اور نارڈک کانٹریز کا بھی سب سے ہائیسٹ پوائنٹ یا ہنچا پوائنٹ ہے لیک مجوسہ جو ہے وہ ناروے کی سب سے بڑی لیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ناروے کی ڈیپیسٹ لیک میں سے ایک ہے یہ ناروے کی چوتھی گہری لیک ہے اور اس کا شمار یورپ کی گہری جیلوں میں ہوتا ہے ٹیلی نار کمیونکیشن کمپنی جو ہے جو ہمارے ہیں کافی زیادہ مشہور ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا بائی کارٹ کریں اس کا تلق بھی ناروے سے ہے اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد ہے وہ اٹھارہ سو پچپن میں رکھی گئی اور یہ تقریباً ایک سو چھے سٹھ سال پرانی کمپنی ہے آلتا میوزیم کا تلق بھی ناروے سے ہے اور یہ ورلڈ ہیریٹیج سنٹر ہے فار راک کروینگز تو کروینگز کا مطلب ہوتا ہے نقشن نگاری تو پہاڑوں یا پتروں پر نقشن نگاری کے وجہ سے یہ میوزیم کافی زیادہ مشہور ہے اور یہ میوزیم جون انیس سو اکانوے میں اپن ہوا پھر انیس سو ترینوے میں اس نے یورپین میوزیم آف دی اے رواڈ بھی جیتا نوبل پیس پرائس پیس کے لیے جو نوبل پرائس سے دیا جاتا ہے وہ بھی ناروے کے درحل حکومت اصلوں سے دیا جاتا ہے یہ جو پیس پرائس یہ جو نوبل انام ہے یہ سویڈش کے ایک سائنس دان آف رائیڈ نوبل کے نام سے دیا جاتے ہیں اور اس کی ویل سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے جو آف رائیڈ نوبل ہے وہ اٹھارہ سو پچانوے میں وفات پا گیا تھا اس کے چھ سال بعد یہ انام کا سلسلہ شروع ہوا یہ نوبل پرائس جو تھے وہ مارچ انیس سو ایک سے دیا جانے لگے اور جب یہ پہلی دفعہ سٹارٹ ہوئے تو صرف پانچ چیزوں میں یا پانچ کیٹگریز میں یہ انام دیے جانے لگے جن میں کمیسٹری فیزکس میڈیسان لیٹریچر اور پیس تھا پھر انیس سو انہتر میں فیزکس کا بھی اس میں اضافہ کر دیا گیا اب چھیں جو نوبل پیس پرائس ہیں وہ دیے جاتے ہیں سال ہا سال لیرڈل ٹنل جو ہے اس کا تلق بھی ناروے سے ہے اور یہ دنیا کی سب سے لمبی ٹنل ہے اور اس کی جو لینگ کو میں مائل میں دیکھوں تو فیفٹین کوائنٹ ٹو تھری میل اس ٹنل کی لمبائی ہے اور اس نے اپنے مسائیہ ملک سویٹن کا ارکارڈ توڑا تھا سب سے پہلے جو دنیا کی لمبی ٹنل تھی وہ گو تھارڈ روڈ ٹنل تھی پھر روالڈ ایمنٹسن کا تلق بھی ناروے سے ہے اور یہ نارویجن ایکسپلورر تھے جو پہلی دفعہ ساؤتھ پول میں پہنچے اور ساؤتھ پول انٹارک ٹیکہ میں واقع ہے اور یہ چودہ دسمبر انیس سو گیارہ کو انٹارک ٹیکہ یا ساؤتھ پول میں پہنچے ٹرگولی بھی ناروے کے فارم نیسٹر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیاستدان انہیں کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں بہت سی کتابوں کے یہ آثر ہیں یہ یونیٹڈ نیشن کے پہلے سیکٹی جنرل ہے اور یونیٹڈ نیشن کا جو ہیٹ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے اور یہ انیس سو چھتالی سے لے کر انیس سو باون یعنی کہ نائنٹین فارٹی سکس ٹو نائنٹین ففٹی ٹو تک یونیٹڈ نیشن کے پہلے سیکٹی جنرل رہے تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ